موسیقی ترجانی بار پہارا موسیقی چکسولی چاڑ جڑے باگ میں کھنے اثرارا اون سب سجدے اور اینا چکی اے بار ہوں پاوے کو پھر کین خدا مکیدی منڈی تے غلام پہ بے کدر کرے 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 خریدن والا مکیدہ چودری دے نام عبداللہ بن جدعان ایک غلام دے قریب آگے کندر تیرا نام کیے اکھیا بلال اے سناتے بھی نہیں بولے سباناللہ اکھیا بلال کہن لگا کدر غلامی کیتی ہے غلام نے اکھیا جی میں بھی غلامہ میرا ابا رباح بھی غلامہ میرا دادا بھی غلام میری ماں بھی باندی میں خانداری غلامہ خریدار پہ پوچھتا کدر کدر کب بھی کیتا اکھیا میں جی سارا کچھ کر لینا جو میرا مالک آکھے کوڑیاں دے بھا بیک گیا نا خریدن والا نو پتا کنو خریدیا تے نا ویچن والا نو پتا اک دن اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام بچپن چھ آئینہ ویکھیا تے دیکھیا میں بڑا سونا حسن دی نگری دا تاجدار تے حضرت یوسف نو خیال آیا بچپنے چھے میں نبی یہاں پتر بھی نبی دا پترہ بھی نبی دا تے بڑ پتہ بھی نبی دا میں خاندانی نبی ہیں تے میں تے نہیں نا بزار چھے بکنا پر جے کدے میں کچھے غلام تا پتر ہوندہ نا تے میں بزار چھے بکنا سی تے جڈہ میں سونا نا تے بڑا میں مہنگا بکنا سی اللہ نے پتی کھوٹے سکھیان تے وکا دیتا تے آکھے حسن گھنے تے مان نہ کریں میں کھوٹے سکھیان تے وکا دینا نوجوانوں تے پر جدو مصر چھے بولی لگی نا تے شاہِ مصر تا کل خزانہ تے دل گئی دولتا ساری خریدان دا تے بیچان دا پتا تے او دو لگے جب دو خریدار نو تے بیچان والے نو قدر ہوئے مولانا غلام ارسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرما دینے جے قیمت جے قیمت یقوب کرن دے تے مل زلیخان لدی جان دے دی اک دید دے بدلے او بی قبول نو پہن دی مہدے تے اکے جا کے گفت بورج کرنا جے قیمت یقوب کرے تے بیچان والا یقوب ہوئے تے خریدار والی زلیخ آئے ہوئے تے مولادا تے پتا پھر لگتا ہے نا کی پتا ہوئے کنو بیلال خرید رہے کونڈیاں تے پاہ بیچ چڑیا نا جوانا خرید کر جا دے گھر لے آیا نا تے عبداللہ بھی جدعان کہہ لگا ماں تے نو کی سباس تے خرید کے لے آیا میرے او بچاریا کر اوٹا دے وہار پکڑی سیدہ مدنظر شاہ جی اوٹا دے وہار پکڑی تے بیلال مکہ دی چراغ آ دے در گئے نا تے نار بال بالے نا اب چیانو اللہ نے آباد پڑی سونی دیتی ہو لی ہے تے بیلال دا رنگ کال آباد پڑی سونی ہے نا لی اوٹی چار دا نا لے دنیا دے نگمیں پی آگاں دائے اوڈی آباد پہارا نا چکرا کے فرشتیاں دے کرنا چاہ جائے نا جوانا فرشتیاں نا سجدی آگیا ازد کی تیا لے دی آباد پڑی سونی لی ہے دنیا دے نگمیں پی آگاں دائے اللہ نے فرما فریدہ دھار جاؤ کہ میرا مہی آوے گا کہ مم اپنے یار دیو اللہ میں دیا گا میرا آباز دیو میں کی نقمہ ساتھ آیا گا کہ جگ بھی سنیا کرے گا رب بھی سنیا کرے حضان حضان سے تیرے عشق کا ترانہ بڑھی ایک دن بلال برما دنے مچک کی پیا چلا ہاتے او او گلی چنے کو سونا جا گزریا تسی بول لی نہیں سبحان اللہ او ایڈا سونا کے انہوں تے رب بھی سامنے بٹھا کے آکتا تیری قسم ہے تیرے ورگہ میں بنائے کوئی نہیں جی جی میسیج دی او جہ دو گزریا نا بلال فرما دے میرا دیل بھی نالی لے گیا دیل بھی نالی لے گیا دیل بھی نالی لے گیا اور میں کیڑا رنگ دیوان اکمہ مدن گورا سابدل نیچی نظریں کل کی خبریں اکمہ مدن گورا سابدل نیچی نظریں کل کی خبریں اکمہ مدن گورا سب آدم میر کی نظریں کل کی خبریں وہ دیکھا کے پابر مسلنا کے سکھریں اورا پھوک دیا سب آدم مانا تھا نارے مولی 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 نارے نارے شالت نارے شالت سننی ماندہ پتر گولے سب آنے دا شاہ جبینو فروارے نے درہ دسیا جو کڑا سونا گودریا دسیا جبی مولی نا گولام رسول آلم پوری دی سب آنے چھے دسا ہم کڑا سونا گودریا وہ جڑا گزردہ تے دل نالی لے جاندہ ہے وہ دل نالی لے جاندہ ہے وہ دی کنڈل دے والدے 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 کنڈل دے ویچے ربے کعبا دی کس میں جے کھاں وہ دی میم دے کنڈل ویچے کھائے نات پھسی ہوئی ہے وہ جڑا گزردہ تے دل نالی لے جاندہ ہے مولانا غلام رسول آلم پوری دحمت اللہ لے آپ فرمادے نے یہ دس ہونا آپ فرمادے نے ماں بیکیا مولانا غلام رسول آلم پوری دی مولانا غلام رسول آلم پوری دنس کی دھاری دلانوں کے جددی کیوئے آئیں قطاری جگر دل بدعمائی آوام پنادار دے پاؤں بلد ہے اوپیاری فار دیماندار قدیمی شین شاہ علی گرانا حسین حسندار لجبال نانا آوام پنادار دے پاؤں بلد ہے کبی پیچھے نایوں سے شخصاہیں شامی بے پاکی بے سیروننگی آمی مدین 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 شہر میں بجرین والا خدا دیں ارسل سے آئے آئے جاں پہن با مرمکہ آیاں میں نے نہوں پتا کون ہے اکھا اے کہاں پھر اے متولی دا پوتا ہے اے قریش دے سردانا دا پتر ہے اے دا نام محمد ہے اے دی سورت بہت سونی ہے دی سیرت بہت سونی ہے چند دن بعد نا مار بن یاسم نو مار کے تکافی نو بھی ہوش کر کے بلا لے حفشی دے کمریں چا سٹیا اے بلا لے حفشی رضی اللہ تعالیٰ انہو ادی رات جو لے ہوش کرا کہ فرمائدنے امبار اے تینوں کیوں مار پئی کہاں دنے یار ویک بلال میں کہنا رب ایک کو ہی ہے تینوں کون کہنا رب ایک ہے تینوں کون کہنا رب ایک ہے امبار بین یاسر فرما دنے او او جڑا سونا جا گلی چو گزر دیں نا تینوں بڑا سونا لگتے ہیں او کہنا رب ایک ہے بلال سو چیجے پہ گئے امبار ہاتھ رکھے نا بڑھنے تینوں فرما دنے بلال کی اوپی ایسر فرما دنے تینے بلال فرما دنے او جو اکل نہیں ماندی کہ رب ایک ہوئے گا بچے او سونا کہندہ ہے پھر ایک کو ہی ہوئے گا جے او کہندہ ہے نا پھر ایک کو ہی ہوئے گا او جوانا پھر جڑے ہو لے بلالی اپسی نیک کلمہ پڑے آو او کالے رنگ والا بلال پھر ربنا انہیں پسندی آیا مکے دیں کبالے جاتی مار رنگ دبی گورا ہے او در نا آبا بولا ہاں پھر پھر ارب کے اندرے کا گورا کوئی نہیں اٹھ کلو سونے دا مالا گئے جات جبی چوڑری ہے او جبانو ہے بھی بڑا مال دارے سونا بھی بڑا حسن بھی بڑا چوڑر بھی بڑی ہے اللہ نے فرما تپتی ہے جا ابھی لہا بھی ہو آج جب اللہ نے فرما بولا بہ تیرے ہاتھیں ٹوٹے جان تو پر پاہ دے ہو جائیں او جگی دیا لے تے سونا ہی بڑا ہے اللہ نے فرما انہوں اپنے بورے رنگ دے مانے مریا اور درنگ سونا لگ جائیں او جگی دیا اللہ پھر سونا کونے فرمایا مکے دے کا محلے جاتی ماریں دے رنگ دبی گورا ہے زادے دبی چوڑری ہے او جگلے سونا جا مالے کے کہتے سونا نہیں لگ جائیں مکے دے دوسرے مالے جاتی ماریں رنگ دبی کالا ہے زادے دبی غلام ہے روپیہ ہی جوٹی پانا والا او جالی باس تار تارے حال پہ دل فگاوارے چیرے دے گردو غبارے اب آدائی اینے مالی پیارے کیوں کہ اے دا نام پلا نارے تکبیر بولی بولی ہاتھ چاکے بولی نارے ریسالب نارے ریسالب نارے حیدی میری ساری تقریر دا نچوڑ جملہ میں پتہ کیوں میں دو شروع کیتے میں بیکھیا کہ سارا طب کا نوجوان نوجوان زیادہ بیٹھے اتنے نوجوان کٹھے مل جاوے تھے تبلیغ دا موقع مل جاوے تھے کیا بات ہے پیڑے باہو فرما دے دل کالے نالو مو کالا چاکا مو کالا چنگا جے کوئی حسنو جانے ہو مو کالا دل اچھا ہوئے تان دل یار پچھانے ہو اللہ نو کالے پساند آگے جنہ نے مصطفیٰ در رنگ چڑھا لیا جنہ اس کے رسول در رنگ چڑھا لیا نارے تکبیر نارے ریسالب نارے ریسالب حضور پیرِ طریقت رہبرِ شریعت عزت ماب علی مقام قابلِ صد احترام قبلہ حضور قبلہ پیر سید عزور حسن شاہ صاحب اعلانی علماروف شہزادہ پیر آسان علیہ کلی شریف آپ جلوہ فرماو تہ دل سے خوش آمدید کہتو نارے تکبیر نارے ریسالب عزت ماب علی مقام قابلِ صد احترام ملک عرفان الحق آپ تشریف لائے تہ دل تو خوش آمدید کہنا نارے تکبیر بولی بولی نارے ریسالب ہاتھوں نے چکڑا جی دا ہاتھ سلامت نارے تا جواب ہونے دا نارے تا جی دی زبان سلامت بولی بولی نارے ریسالب جی تو سنی ہے تا سنی بن کے دکھا دے لٹا دے لٹا دے مدری تو سب تسی لٹا دے پریشان کرتا ملکرانو ساجد ریسالب نارے لگا دے لگا دے ہون بولی نارے ریسالب شاہ جی نارے تا سی آجا بلا تو سی کیونے سبان اللہ پھے بول دے سو ارون تمہارے آجا انجنی سب پھے بول دے جی میں بول دے سونج دے سا جی دے خورو چبلو سبان اللہ جل کالے نالو مو کالا چنگ آجا کوئی اسنو جانے جا اللہ نو کالے رنگ والے پس آگے جی نارے مصطفہ دا رنگ چڑھا دے آجا میری ملت دا ہر نو نوجوان جدہ میں گورا ہو جا وہاں میں سونہ ہو جا چیرے تے فیشل بھی کرا دے چیرے تے پالش کرا دے کہ میں سونہ ہو جا وہاں لوگ کہنے یہ منڈا بڑا سونہ ہیں میں میرے رسول تھے بیک یہ صداد علماء مشایخ اور اتنی جید اور مقتدر شخصیات درمیان بیٹھ کے میں ایک کوئی مشورہ دے وان میری ملت دے نوجوانوں جس سونہ بڑھا نا تے کلیا ایک کوئی یہ تو اپنے چہرے تے لکھان پی لگا تیرے ہو رہے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھا تیرے کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے کملی والے دا رب تیرے ہو تیرے ہو رنگ مصطفیٰ دا چڑھا یہ رنگ کیڑا ہے بابا بلے جانے رضا فرمایا اس کی سردہ سدہ اپنی مردیت کمیں نائے راب خدا نائے راب خدا اے جت چالے چکا جوے آشک کسرے نائے کعبہ تیرے نا کربلا اے خدا نائے کعبہ تیرے نا کربلا اے خدا اپنے آپ دے رنگ مصطفیٰ چڑھا لو فیرون دے دربار چکے میرا سی سی تو حضرت موسیٰ دی نکلہ اتار کے لئے فیرونو حساندہ سی کہ میں حضرت موسیٰ ڈگوری پکڑ دے سا نا حضرت موسیٰ دی زبان چلک نہ سی وہ بھی دوتلا بولتا ہے فیرون حسد ہے ایک دن اللہ دے نبی موسیٰ کلیم ارز کی تھی یا اللہ جدو فیرونو غرق کرے نا ان مراسیوں نے پہلے ماری میں نے دے تو بڑا تانگا فیرون جدو دریائے قلزم میں جو غرق ہو گیا نا حضرت موسیٰ بڑے راضی کہ چلو فیرون تو جان چھوٹی میراسی تو بھی چھوٹی مگر آپ ایک دن مشہر دی گلی چھ جا رہے تے سامنے میراسی گانا گاندہ پہ آوے حضرت موسیٰ کو حدور پہ آکے ارز کی تھی یا اللہ میں آکے اسی میراسی پہلے ماری فیرون بعد اچھو مر گئے پھر با چکے اللہ فرمایا موسیٰ دوب کے تے مار دیما پر کیمیں مارا نکلا تیریان کردہ ہے یار موسیٰ دی گستاخی دی نیت کر کے موسیٰ دی مارے نکل تے رب ڈوبر نہیں دیندہ خووے کملی والے تے نوکر تے مارے نکل کملی والے تی راب انہوں دوزکھچ کو سڑھا دے گا تو نکل تے سونے دی مار دنیا دن پیہان ہوئے بچہ نکل ماردہ پھڑیا جاوے نا تیچر اس بنچے دی پیپروں تے لکھنے تے اے بچہ فیل ہو گیا کیوں اے نکل ماردہ پھڑیا گے پتہ چلے دنیا دن پیہان چے نکل ماردہ پھڑیا جاوے فیل ہو جاندہ ہے کبر دی امتحان چے جڑا حضور دی نکل ماردہ پھڑیا جاوے پاس ہو جاندہ ہے اتنے بڑے اعتماد آئی پیغام دینا سی نکل حضور دی مار کے جایا جے نکل کملی والے دی کر کے جایا جے کملی والے آقل صلی اللہ وسلم در رنگ اور جڑا سبغت اللہ ہی ومن احسان من اللہ سبغا اور رنگ چڑھا کے جایا جے اے دوہانو حضرت خیر محمد قریشیدہ پی پیغامیں جناب قادی محمد یعقوب صاحب دا بھی اور جتنے صداد علمات و شریف فرما آئی پیغام سارے دیوان آئے عشق رسول دا رنگ چڑھا لو دوہانو تسنانا پوے میں نبیدہ آشے کان انو ویغ کے لوگ کیا کھن آ نبیدہ دیوانا ہے دیل دل بارنو دیدہ یہ تکر چھڑیے نظرانا پھر ایسے عصدے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ داتا صاحب نے کوئی آکھیا دے نہیں شینا کہ میں نو داتا صاحب آکھیا کرو داتا صاحب نے ویغ کے لوگا کہنا پہ ہے داتا صاحب نے کیونکہ رنگ مصطفیٰ تا چڑھایا چیڑا چیڑا رنگ مصطفیٰ چڑھا لے اب دیکھو نا حضرت خیر معمد نقشبت قادری صاحب رحمت اللہ علیہ صدیقی نو نا جانے کتنے دنیا تو وصال کیتے اصال ہوگے کہ آج بھی یو نا دے نا دے زکر دی ما فلسجی کیوں اصل گا لہوے جیڑے حضور دے وفاداروں کے مر جاونہ رب کعبہ دی قسم قرآن انہ دیاں کبران پہ پڑھیا جا دا جے نتے جا کے داتا صاحب ایک لو جیڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے انہ دیاں کبران پہ اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا نا جوانا پتا چلے اللہ کی زیادہ رنگوں کی صحیح پر آدھرینی بے خدا او بے خدا میرے یاردہ رنگی نہ کچڑے آئے اللہ نو ساتھے پڑے پسندھی آگے اللہ نو کالے رنگ والے بھی پسندھی آگے جنہ کملی بالے دا رنگ چڑھا لے آئے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ لے اسے رنگ والے کے دیاؤں پر مہ دیں کچھا رنگ کے آئے اے ملاری مولا اے چڑے دا لہے پریش کے نبی دا رنگ محمد اے چڑے آئے خدا اللہ میاں پہ ہی فرما دیں ایک دن میرے نبی کعب دا تواف کر رہے تھے میرے نبی دے اگے گگنا ہے کہ پیڑو تواف ہے کعبہ پیا کرے اوہ پیڑو ہے تھے مسلمان پر انہیں حضور نے ویکھا نہیں آنا ڈٹھا عشق لگ گیا پیڑو کی پیا پڑ دا تواف ہے کعبہ کر دیا یا کریم و یا کریم و یا کریمو یا کریم و یا کریمو جنا تواف کیتا ہے جنا نہیں کیتا اب سالے دل سی بچ کرے توافے کعبہ کر دیا آج کان دیا رمضہ اپنی اپنی ہے یوں دیا نے میرے بابا جی حضرت تاجدارے چوری شریف فرما دی ازی حاج کرن گئے ساڑھے ناکہ پاکستان دی بڑی سادھی جی ماہی چلی گئی تو ماہی جدا کعبه ڈا تواف کرے چکر لگا کر جدو حجرِ اسوا دے سامنے آویں اگن کہ مائی اے ایس طرح کر کے اسطلاع کر کے مائی آکھے رب پا بقشا دے چنگا رہ جائیں گا پھر جدو مائی چکر لگا پھر جدو مائی چکر لگا pacote میں استلام کر کے آکھے بے رب بقشا دے چنگا رہ جائیں گا کھر مائی چکر لگا کے آکھے بے رب بقشا دے چنگا رہ جائیں گا آپ حرما دے جدو سارے فرقانہ دا کر لینا اللہ نے دنوں اپنے گھر بلائے ادھے ویڑے چکلو کہ انہوں نے دمکیاں لگائی جاننے گی نا بخشے تو کر کی لائے گی مائی رو پر کہنے لگی میں کی کر لائے گی ربنوں پر یاکھنیاں ایتھائی بخشے دے چنگا رہ جنگا نہیں تے میں مدینہ در جاننے گی ایتھائی بخشے دے اللہ حافظ اے گجرات کا راز کریے اب یہ ایک درواز شریف آنڈا جندر شریف حضرت خاجہ گہردین رحمت اللہ بہت بڑے کشف خضورت ماہر بزرگ گزرین آپ قابدہ تواف کر رہے تھے دروشری پڑھ رہے کیسے مرید نے کرنے چاہے عرض کیتی حضور اللہ دا جارے تھے اللہ اللہ کری دیئے فرمادنے چھپ کرنا عشق دے بیڑے چکھلوتا ہوں مدینہ تیبا گے حضور دے گمبہ دے خضرات نگاہ پہی تے دروشریف دے بجائے اللہ اللہ شروع کر دیتی مرید کہتا ہے حضور اُتھے اللہ اللہ کرنے سے درود اپڑ دے رہے ہو ایتھے درود اپڑنا سے اللہ اللہ شروع کر دیتی فرمایا جلے آتی نوہاں کیا سینا عشق دے بیڑے چکھلوتا ہوں تے عشق دے اصول ہے کہ یار دے سامنے یار دے گل کریے یار بڑا راضی ہوں دے فرمایا ایتھے 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 یار دے راضی کرنا اُتھے ایتھے ایتھے یار دے راضی کرنا عشق دیا رمزان تے رسمان اپنیاں ہوں دیا نے اُتتوافِ کعبہ کردہ پیڑو نا یا کریم پہ پڑے اے یا کریم لفظ بڑا مزیدہ جلو پہلے میں قرآن نہ پڑا لفظ کریم ہوتے تُسی نہیں بولے چلو پھر قدے پڑھ لما گے میں پچھا تھے نہیں پر میرا خیال لنگر ہے تیجے نہیں بھی لنگر ہے بڑا لنگر بھائی شکر میں جدو کدھے پچھے نا لاہور اکاڑے لنگر ہے او پتہ کی لفظ بول دینے گو ودو پہلی وارے سرکار نے میں نے پہلی وارا کہا بھائیان ساندھا مجھے فرما دے رہے بڑا لنگر میں نے پتہ نہیں سن دا ودو کی ہون دا سن سن دے منہو یاد ہو گئے مگر ہونا کہا جی بڑا لنگر ہے میرے بانی تھوڑا لنگر گروہ بھی کھا کے آیا کرتے ہیں سبھانا لکھیں جو گا ہو جانا ہے کہ جی دی امی نے دس کے بھیجے پترہ تو پلے آئی حضور دے لنگر دے او سبری ماہ دا پتر جو لے سبھانا لنگر اللہ ری رجاء فرمائی ایہا الانسان میں ورک برابی کل کریم اللہ لکا رسول القدیم اللہ لکرآن کریم وکلہما قولا کریم رب بھی کریم رسول بھی کریم قرآن بھی کریم اللہ فرماندہ تو بھی کریم بولے اگر کریم بھی بولے اگر وکلہما قولا کریم تو پیڑو کریم یا کریم یا پڑ دے لبی پاک بھی ناو دے پچھے یا کریم یا کریم پڑ دے لگتے ہونے پیڑو نالے پواف کرے نالے مرموڑنا بڑے حضور والویک سے اللہ مرموڑنا بھی کریم پڑ دے لگتے what حضور بھی پیر جاگو ڈیواز بھی کریم تیری مٹھی بولی تو صدقہ ماہیہ ایڈا مٹھا میرا نبی بول دا ادھے ویچ راب بول دا وہ سا کہتا کوئی آسی صاحب نبی دیں ویچ راب بول دا شرکتے نہیں ہو گیا کسے بندوں نے جن چمر جن تو حضرت پیر چاندشاہ صاحب کو لاکھے یا پیر صاحب کو لاکھے آکھے جن کر دیو تو لوگ کہندے ہیں بندہ نہیں بول دا ویچ جن بول دا بندے چا جن بول سکتا راب نہیں بول سکتا اچھا میرے نبی مٹھا جا بولے نا حضور فرما دے میرے بال کیوں بیکھنا ہے پینڈو گوری پاک نبی پاک بل بیکھی جاوے تھے کہنے لگا بیکھنے بے چھو تسی شہری لگ دیو کہ میں پینڈو لگنا تسی شہری سانو پینڈو انو کر دیو مزاق تسا میں نو مزاق کیتا ہے حضور نے فرمایا میں کدھے مزاق کیتا ہی نہیں یاد رکھے مزاق کرنا اور اندر تے مزاق اڑانا نبی پاک بھی مزاق فرما دے تھا مگر کیویں امہ آشا صدیقہ کو مائی بڑیری جی بیٹھتی گلنا پہ کرے تھے حضور کو انہوں دی گزر دے فرما دے کوئی مائی جننچ نہیں جانی مائی تے رو رو حلقان ہو گئی امہ آشا آکے حضور نے عرض کیتی یا رسول اللہ مائی نو کو تسلی دے ہو حضور مائی تے قریب پیٹھ گئے تھے حضور نے فرمایا مائی جننچ نہیں جانا یعنی حضور جو مزاق فرما دے تھا جو جھوٹ دا انہوں نے سرنیسی ہوتا پینڈو میرے نبی نے کہہ لگا دوسری میں نے مزاق کر رہے حضور نے فرمایا میں نے کہہ لگا میں یا قریب پردس آتے تو بھی میرے پچھے پچھے یا قریب پردس آتے میرا مزاق خرار رہے ہو ہے میں پینڈو ہاں پر میں کوئی امیشہ میں دا پینڈو نہیں حضور نے فرما تو کی میں دا پینڈو ہے کہہ لگا ہے میں پینڈو ہاں پر میری مکہ شہر چھے بڑی واقفیت ہے پھر تسی زبان اللہ گھر جا کے بولے آجے نبی پاک فرما دنے تیری یہ مکہ شہر چھے کتنا واقفیت ہے کہہ لگا کے اوہ جڑا مکہ چھے اللہ دا نبی رہن دا نا میرا بڑا یار ہے حضور فرما دنے اچھا یا دا ربال دے رہنے والی یا روبے نا ڈی پی ہو یا روبے ڈی سیو یا روبے کو وزیر یا روبے کو یا میں نے ایم پی اے تے بتا کہتے ہیں علاقے جب اٹھا ڈیل کوئی نہیں انہوں کنہ کو مان ہوئے گا کہ رب دا یار میرا یار ہے کہنے لگا رب دا جڑا نبی ہے نا مکہ چھے میرا بڑا یار ہے نبی پاک فرما دنے اوہ جڑا تیرا یار ہے اوہ کی میں دا ہے میں نے پنجا سال گدر گے مکہ باس دیا سوچ کے کہنے لگا جی سچی پوچھو نا تے بیکیا میں کوئی نہیں انہیں یاری میری بڑی ہے نبی پاک نے فرمایا بیکیا نہیں تو سنیاں تے ہوئے گا کہنے لگا ہاں ہاں سنیاں جیڑا نوویخ لبی اوہ دے لبان چو نکل دے کہ لب ارا قبل ہو انا بادہ ہو بس لہو جیڑا نوویخ لبی گدہ مارا ایتو شید احسنہ بی رسول اللہ جیڑا بیک لبی وہ کہتا ہے کہنے شب سے تجریفی وجہ ہی کہنے لگا بڑا بڑا ہی سونا میں اختصار نہ لگت کرا نبی پاک نے فرما چل تیرا یار بڑا سونا ہوئے گا آپ انہوں تم کیوں کیوں لگائی جانے ہیں پینڈو کہنے لگا تو میری یہ نکلہ ہوتار دا سا میرا دل پیاں کر دا تھی میں جا کے تیری شکایت اپنے نبی نوو کر دیما علامہ یاکوب رزیوی صاحب میرے نبی فرماد نے چل جا جا کے نا تے میری شکایت اپنے نبی نوو کر آ جیڑا جملہ پینڈو انہیں بولیا نا رات نو سوتیاں بھی یاد آیا تھڑپ جایا کرو گے نبی پاک فرماد نے جا جا میری شکایت کر تے پینڈو ایک باری کابے والد ایک باری حضور والد کہنے لگا میں نو کابے والد دی قسم ہے جو تیری شکایت میں لادے نہیں سی حضور فرماد جاتا نہیں کہتا ٹورتے جاما پر جے تُو کدے ایڈا سونا نا نا ہوندہ جے تُو کدے ایڈا سونا نا جا بھی ازابر احمد اللہ لے پرماد لے کالکہ کلے اس دن سے مہی دے جال جلے ہند کڑا اکھنا لے اکھے اکھنا لے اکھے ملا محمد مل میں پھائے کھڑیا دل میں را پتہ نہیں میرے نبی رو پینڈو دیا دا کنی کو پسند میرے نبی رو پھڑ گے سینے دنال لال فرمایا پینڈو آج دا کلمہ پڑی آئی اوہ نبی میں اوہ اوہ نبی پاکہ دے کھڑا پھڑ لے کہاں لگا جبنی والے امہ بھی دے دے آج دا دلے لے دیا دعا کر جا رہا کہ یا اللہ جی جا کلمہ پڑی آئی بھی دیدو کرا دے آج ملیا دے میا پپنی تر سکے ملیا پھڑی آئی کھڑی آئی دے سکے نبی آئی اوہ کھڑی آئی کھڑی آئی سکے آئی سکے ملیا جب تک میں تیری پاں پھڑ کے شفاعت کل کی جنت نال نہ لیا جاؤ شفاعت پتہ کیے میں پنجابی میں آسان جا جملہ دو منٹرچرز کر دے میں بس ٹائم ختم ہو گیا بھئی مولانا روم رحمت اللہ نے فرما دینے کہ آج لی بکریاں پیچا رہے تھے آئی ڈیگر دا ویلا اچانکہ کہ بکری اجڑ چھو بچڑ گئی بکری ویکڑ گئی تے ایک بگیاروں دے پچھے الان گیا بکری دور دوڑی تے بکری نے اونچ جگہ تے چھلاں گیا نیچے دل دل تے بکری دل دلے چھ پس گئی بگیار نے بھی چھلاں گیا تے بکری حس سے بگیار بکری والیک ہے کہنے لگا مر تو بھی جانا تو نبکے ہوسہ مر میں بھی جانا تو میں رون نا تو کیوں حس نہیں ہے بکری کہنے لگی اوہ سورج والویک بگیار سورج بار بیک کے لگا سورج میں اڈو بڑا ہے بگری بول کے لگیوں نے سورج بڑا جاناں سامان پہ جانیوں میرے آدھرینے بگریوں چار سے جڑ بے لکار جاناں انہیں بڑھنٹھ جا کے بگریوں کننیوں آنے کہ جم میں نہیں آنا کہ میرے مالک میں نو دھوڑا نیا جاناں انہاں میں نو کٹ کے لے جاناں میں تیرا کی بنے گا تیرا تیمالک کوئی نہیں انہاں روما لوگوں نے آن مالک جھوڑے آنے بچان آئی جاندے مالک جھوڑے آنے بچان آئی جاندے سانیاں آئی جانا کہا مطلع میرے نبی فرما جا پینڈوا کہا مطلع میں تیری شفاعت کر کے جنہ چنال لکے جاندے اچانک جبریل آگے ترض کیتی اللہ کہندہ جیب وعد جنہ تاں دیکھری جاندے تو میں کوئی حساب کیتا ہم بھی لینے بندیاں کھولو حضور فرما دے نے پیڑ دنوں صرح صورت میں حضور فرما جیب وعد جنہ حضور فرما دے نے پیڑ دو ہے تاں حساب لڑنا ہے پینڈو کہندہ کملی والے اللہ نے کہنا یا اللہ جو میرے نہ حساب کر تو لنا ہی تے تو لکے ویخ لائے گننا ہی تے گن کے ویخ لائے جناپنا ہی تے ناپ کے ویخ لائے کر حساب کہ میرے گناہ بہتے ہیں کہ تیری رحمت بہتے ہیں اور پینڈو نے پتہ نہیں کہڑے لے جنہ جملہ بولیا میرے نبی اتنا روئے کہ حضور دیداری مبارکتار ہو گئی اچانک جبریل دوبارہ آگے کہ ارض کیتی کملی والے روونا اللہ فرمادہ ہے اسے پینڈو لکھا دیو تو ساڑھا حساب نا لویہ سی تیرا ساڑھا رابنو کالے رابنو پینڈو اس ساتھے جب پسند آگے تیڑے محبوب خدا دن تروازے تے آگے جنہ رنگ مصطفیٰ جگے